سال 2022 ایشنی گروور کے لیے اچھا نہیں جا رہا ہے اس سال کی بلکل شروعات سے ہی وہ کسی نہ کسی کانٹروورسی میں فستے جا رہے ہیں اور اب تو نوکری بھی گئی جی ہاں بھارت پے نے ان کے ریزنگنیشن ڈالتے ہی انہیں ہر ایک عہدے سے ہٹا دیا یہاں تھی کہ ایک ایمپلوئی کے بھی عہدے سے ہٹا دیا ہے بھارت پے سے ایشنی گروور نے منڈے رات کو یعنی کی اب سے دو دن پہلے جو میڈ نائٹ تھی 12 بچ کے 5 منٹ میں اپنا ریزنگنیشن لیٹر بھیجا بھارت پے کو اتنی رات کو کیوں ریزنگنیشن لیٹر بھیجا بھارت پے کو آئیے جانتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کے ریزنگنیشن لیٹر بھیجنے کے بس تھوڑی دیر پہلے یعنی 11 بچ کے 50 منٹ پے منڈے رات کو اب سے دو دن پہلے 11 بچ کے 50 منٹ پے بھارت پے نے ان کو ایک نوٹس بھیجا کہ ایک میٹنگ رکھی گئی آفیس میں آپ میٹنگ میں آئیے اور اجنڈا لکھ کے بتایا کہ جو پرائیس وارٹ ہاؤس کوپر ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس انویسٹیگیشن کو اس میٹنگ میں رکھا جائے گا اور جو انہوں نے فراد کیا ہوا ہے اس کے اوپر ایکشن کیا دیا جائے گا یہ سب دسکشنز میٹنگ میں ہوں گے اب کیونکہ یہ بہت بڑا فراد آلڈی کر رہے تھے ان کو پتا تھا ان کی وائف کر رہی تھی ان کے وائف اپنے کئی سارے رشتدار اپنے سگے بھائی اور بھی کئی رشتداروں کے ساتھ فراد کر رہی تھی اور ان کی ساری پول کھلنے والی تھی بہت بھیانک ایکشن ان کے اوپر ہونے والا تھا تو انہوں نے کھٹاک سے ایک ریزنیشن لٹر لکھا اور اس سے پہلے کہ ان کو بھگایا جائے اور کمپنی سے اور بیزتی ہو انہوں نے خود سے ریزائن کر دیا یہاں پہ یہ بات بھی دھیان دینے کی ہے کہ بس تھوڑے ہی دن پہلے ایک سنگاپور کی عدالت میں اشنیر گوور نے ایک اپیل ڈالی تھی کہ ان کے خلاف جو بھی انویسٹیگیشن چل رہی بھارت پہ کے اندر اس کو روک دیا جائے انویسٹیگیشن کو فردر آگے نہ بڑھایا جائے تو سنگاپور کوٹ نے ان کی اپیل کو خارج کر دیا تو کہا تھا نہیں بھئی ایسا ہم کوئی ریزن نہیں لیں گے کیونکہ آپ نے کوئی والیڈ ریزن ہی نہیں دیا ہے ہمیں ایسا دیسیشن لینے کے لیے تو اب کیونکہ اشنیر سنگاپور میں بھی عدالت میں ہار چکے تھے اور یہاں پہ ان کے پر فرد کے چارجز بہت سیریس تھے ان کو پتا تھا ان کو نکال دیا جائے گا تو نکال دینے سے تو اچھا ہے بھی ہے خود سے ریزائن کر دو تو کمپنی چھوڑ کے بھاگ گئے اس سبجیک پہ اور اپ ڈیٹ لے کے آئیں گے ہم اپنے اگلے ویڈیو پہ ہمارے چال کے ساتھ بنے رہے ہیں دانی ویڈیو پہ